بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ہلو فرینڈز ہم بنائیں گے بہاری بوٹی ہے ۔ ہمیں چیزیں چھائیں سب سے پہلے چکن ہے میں نے بانز لیا ہے آپ بان لیس بھی لے سکتے ہیں اور ساتھ ہمیں چاہیے یوگرٹ 2 ڈیبال سپون اف آیل لال میریچ نمک ازلٹ لیسن کا پیسٹ 2 ڈیبال سپون ۔ اس کو ہم نے تیا پہ بھول لیا تھا زیرہ کو ہم نے تبہ پہ بھون کر اور اس کو گرائنڈ کر لیا تھا اور ہمیں چاہیے ہشک دھنیا اس کو بھی ہم نے تبہ پہ پہلے بھون لیا اور پھر اس کو میں نے گرائنڈ کر لیا تھا اب سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے باول میں یوگرٹ ڈالیں گے لائل میرچ پاوڈر اور نمک پھر اس میریے ڈالیں گے زیرہ وانڈی بسپن خوشک دھنیا اور پھر ہم اس میں ڈالیں گے ادھا پلیسل کا پیسٹ سب چیزیں ڈالنے کے باہر اس میں ہم ڈالیں گے ٹو ٹیبل سپون آف آئل سب چیزیں پہلے ہم چیزیں میکس کا لینے میکس کا لینے میکس چھر کو میکس کا لینے میکس کرنے کے بعد اس میں ڈال دیں گے چیکن 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 میکس کریں گے میکس 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 اچھی طرح مکس کرنے کے بعد آپ اس کو میری نیٹ کر کے آدے گھنٹہ کم سکم اور زیادہ سے زیادہ آپ جتنا اس کو رکھنا چاہیے رکھ سکتے ہیں اس کو آپ ڈھک کے فریج میں رکھ دیں گے ہمارے چکن کو میری نیٹ ہوئے تقریباً ایک گھنٹہ ہو چکا ہے اب ہم ایک دیچکی میں ایک ٹیبل سپون ڈالیں گے اور چکن والا میکسچری اس کے اندر ایٹ کر دیں گے اب ہم اس دیچکی کو ڈھاک دیں گے ہلکی آنچ پہ ہم اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے جب تک ہمارا چکن اور یوگرٹ اچھی طرح پک نہیں جاتے تب تک ہم ہلکی آنچ پہ اس کو پکائیں گے چکن ہمارا تکریباً ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کو چال کو لکا دھوا دیں گے ہمیں کوئلے کیوں کو ہمیں ٹیبل سپون ڈال کر اس کو ڈھوڑن سے ڈھکنے اس سے ایک بہت اچھا سموکی فلیور چکن میں آتا ہے اب لاغس پہ ہم اس کے اندر تری میٹ کر لیں گے اس کو اچھی کرا مکس کر دیں تری میٹ کر کے ہم نے اس کو اچھی کرا مکس کیا اگر ہم اس کو ڈھک کر دیں پانچ میٹ کے لئے دم دے دیں گے از جب مکس کیا کربان میرام کریں م sustainable جمعات سابس موسیقی